different purposes of electrical circuits کے بارے میں پڑھتے ہیں جی ہمارے پاس electrical circuits جو ہیں وہ کہاں کہاں کس کس مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس ویڈیو میں اس کو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر دو طرح کے electrical circuits ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس parallel جس کو ہم نے یار لکھ دیا ہے parallel circuit اور دوسری طرح کا جو circuit ہے اس کو کہتے ہیں series circuit اب ان circuits کو ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ان کے بہت سارے purposes ہوتے ہیں different purposes ہوتے ہیں اب جیسے یہاں پر ہم decoration lights ہی دیکھ رہے ہیں different colors کے ہمارے پاس light موجود ہیں ان کے درمیان میں ہم کہتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس circuit موجود ہے یا ان کے اندر کون سا circuit ہمارے پاس use ہوا رہا ہے series circuit یعنی کہ یہ end to end connection کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں جڑی ہوئی ہیں ایک کا سرہ ختم ہوتا ہے تو دوسرے کا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اسی طرح سے پھر اس کا ختم ہوتا ہے تو اس والے light کا شروع ہو جاتا ہے اس end to end connection کو ہم series circuit کہتے ہیں تو یہاں ہم لکھ دیتے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس end to end connected اور اس میں current کو گزرنے کے لیے صرف ایک path ملتا ہے تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں one path تو یہاں ہم نے لکھ دیا one path for current flow تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے گھر میں different lights لگائی ہوتی ہیں سجاوٹ کے لیے اس میں سے کوئی ایک light بھی اگر خراب ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے باقی lights ہماری نہیں on ہوتی یا نہیں جلتی ہیں اور اس طرح سے وہ light up نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی راستہ current کے flow کے لیے تھا جب اس میں سے یہ ہمارے پاس light خراب ہو جاتی ہے اس راستے میں رکاوٹ آ جائے گی یا خرابی پیدا ہو جائے گی تو باقی ساری lights on نہیں ہوں گی یہ ساری lights ہمارے پاس light up نہیں ہوں گی اسی طرح سے ہمارے پاس جو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے ٹیلیویشن کا اگر ہم اس کی back side سے دیکھیں تو ہمیں وہاں پر cell ڈالنے کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ ملتی ہے یہ جو cell ہم نے یہاں پر ڈالے ہوئے ہوتے ہیں اس کی back side پہ ہم remote control کی دیکھتے ہیں یہ بھی آپس میں series connected ہوتے ہیں series ان کے اندر جو ہے وہ connection موجود ہوتا ہے تو remote control میں بھی کونسا circuit use ہوا series circuit اس کے علاوہ ہم torch دیکھتے ہیں تو torch کے اندر بھی پیچھے سے جب ہم یہ والا سرہ کھولتے ہیں تو اندر جو ہے وہ ہم دو cell ڈالتے ہیں اور ان cells کو بھی اسی طرح سے ہم جوڑتے ہیں یا اسی طرح سے ہم ان کو connected پاتے ہیں اس میں بھی کونسا circuit use ہوتا ہے series circuit اب اگر ہم parallel circuit کی بات کریں تو parallel circuit میں ہمارے پاس more than one path available ہوتا ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں یہاں پر more than one path for current flow یعنی کہ ایک سے زیادہ راستے مل سکتے ہیں current کو گزرنے کے لئے اور parallel circuits کو ہم کہاں use کر رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر جتنی بھی wiring ہوئی بھی ہے domestic electrical wiring جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں power socket موجود ہے ہم یہاں پر plug وغیرہ لگا کے کوئی بھی اپنا appliance جو ہے وہ on کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو بھی wiring ہے وہ ساری کی ساری کی circuit کو use کر کے ہوئی بھی ہے parallel circuit کو اب دیکھیں ایک جگہ سے اگر ہمارا کوئی بھی power socket خراب ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو پنکھا لگا ہوا ہے اس کا یہ جو power socket ہے وہ بھی خراب ہو جائے اور current یہاں بھی نہ آئے تو اس طرح سے ہمارے پاس current کے چونکہ flow کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ جو ہے available ہیں زیادہ راستے جو ہیں وہ available ہوتے ہیں domestic electrical wiring جب ہم کرتے ہیں اس کے اندر تو ہم نے کون سا یہاں پر circuit use کیا ہے parallel circuit تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ والا اگر ہمارا power socket خراب بھی ہو گیا ہے تو current یہاں پر آتا رہے گا اور یہ والا پنکھر جو ہے وہ چلتا رہے گا اس کے علاوہ ہمارے گھر میں مختلف جو electrical appliances ہیں جیسے کہ لیلیویزن ہے یا ہمارے پاس stery ہے یا ہمارے پاس جو bulb وغیرہ ہے اسی طرح سے فین وغیرہ یہ سارے بھی main circuit سے یا ہم کہہ سکتے ہیں main powers جو ہمارے پاس socket ہے اس سے کس طرح سے connected ہوتے ہیں parallel connected ہوتے ہیں یعنی کہ یہ سارے جو ہمارے پاس different electrical appliances use ہو رہے ہیں ان کا جو connection ہوتا ہے main supply سے وہ parallel ہوتا ہے تو آج ہم نے study کیا different purposes of electrical circuits کے بارے میں جس میں ہم نے دو طرح کے circuits دیکھے series circuit اور parallel circuits اور ان کو ہم ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں جس طرح سے decoration lights میں remote controlled torch میں series circuit کا use ہوتا ہے جبکہ parallel circuit domestical electrical جو وائرنگ ہوتی ہے وہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں اور مختلف جو ہمارے پاس electrical appliances ہیں ان کو main supply سے ہم parallel circuit کے طرح جوڑتے ہیں تو آج ہم نے study کیا different purposes of electrical circuits کے بارے میں ہے ovich eur ف етр проблема